اور تیزری چیز بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیت زبان سے بولنے میں جی ہمارے دل کو تسلی ہوتی ہے ہم وہی کام کرتے ہیں اس واسطے ہم کریں گے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے عمرہ حج کے لیے زبان سے بولنا اب دیکھیں یہ دلیل آگئی یہ ذرا علمی بحث ہے لیکن میں آخری میں اس واسطے ہی لایا کہ جن کو ذرا اوپر نیچے ہو رہا ہے وہ خالی سن لیں کوئی مسئلہ نہیں جو اہل علم ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیں جب ہم ان کو یہ کہتے ہیں ہم ان کو کہ نیت زبانی نہیں ہے اور زبان سے کرنا بیدت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر تو عمرہ اور حج کی نیت تو زبان سے کرتے ہیں اور حدیث سے ثابت ہے کوئی بندی عمرہ کرنے کے لیے جاری ہے یا حج کر لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو یوں نیت کرنی چاہیے کہ لبائے کا حجتن لبائے کا عمرتن لبائے کا حجن کہنا چاہیے اس کو یہ تو نیت ہی ہے زبان سے کہنا ہے بھا خیدہ اگر وہ ایک ہی زفر میں عمرہ اور حج کر رہی ہے تو لبائے کا عمرتن و حجن کہنا چاہیے یہ تو زبان سے ہی کہنا ہے تو اس معاملے میں تو ہمیں دلیل ملی تو اسی لئے علماء اصلاف کہتے ہیں کہ یہ لبائے کے ساتھ جو ہم حج اور عمرے کا نام لیتے ہیں یہ دراصل نیت نہیں ہے یہ بھی نیت نہیں ہے جو زبان نیت تو دل ہی میں کرنا ہے حج عمرے کی بھی یہ زبان سے جو بولتے ہیں یہ ہم حج اور عمرہ میں داخل ہوتے ہیں جیسے نماز میں تقبیر تحریمہ سے اندر داخل ہو جاتے ہیں نماز کے اللہ اکبر ماشاءاللہ کیا تشریح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے قبر کو نور سے بھر دے کیسے کیسے سمجھایا ہے دیکھئے کوئی بندی لبائے کا حجن لبائے کا عمرتن بولتی ہے تو وہ نیت نہیں ہے وہ حج اور عمرہ کے اندر داخل ہو جاتی ہے یعنی وہ چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں جو چیزیں پہلے حلال تھی جیسے نماز میں آپ تقبیر تحریمہ بانتی ہیں تو فوری طور پر آپ پر کھانا حرام پینا حرام بات چیت کرنا حرام جو پہلے حلال تھا آپ کے لئے تو ویسے ہی یہ بھی حج میں داخل ہونے کے لئے نیت نہیں ہے یہ الفاظ ہیں جس سے آپ کہہ کے وہ سب چیزیں حرام کر لیتی ہیں جو کہ ایک عمرہ کرنے والی یا کرنے والی